آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کمپیوٹر سائنس یا آئی ٹی سے ریلیٹڈ جو یونیورسٹیز ہیں ان کی آپ کو لسٹ اف یونیورسٹیز مل جائے گی آلسا ان کی ساری ڈیکوائرمنٹسی جی پی اے آئیٹس اور ان کا ڈیریکٹ لنک ہر چیز آپ کو مل جائے گی اسی ویڈیو کے اندر آپ اینڈ پہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں لیکن وہ لسٹ سمجھنے کے لیے میں موجود ہوں آپ کو سمجھاتا ہوں تو یہ لسٹ جو ہے وہ کمپیوٹر سائنس یا آئی ٹی سے ریلیٹڈ جو بھی سبجیکٹس ہیں ان کے لیے ہے اور اگر کوئی اور دیکھ رہا ہے تو کائنڈلی آج کے لیے آپ سائیڈ پہ ہو سکتے ہیں کیونکہ آج آئی ٹی ویسے آئی ٹی کی جو ہے نا وہ باچی چل رہی ہے تو چلتے ہیں پھر لسٹ دیکھتے ہیں اور اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین بھی کرتا ہوں کہ آپ کا ایڈمیشن اس یونیورسٹی میں ہوگا یا نہیں اور کیا ریکوائرمنٹس ہیں تو سکرین پہ چلتے ہیں اچھا تو یہاں پہ آگئے ہم اور یہ جو ہے ہمارے پاس لسٹ ہے اس میں آپ دیکھیں تو یہ لسٹ جو ہے وہ 2022-23 جو ابھی کرنٹ وینٹر سمیسٹر ہے اس کے لیے بنائی گئی ہے ساتھ میں آپ دیکھیں تو کچھ یونیورسٹی کے جو نام ہیں وہ اس میں دیئے ہوئے ہیں گرین کلر میں دیئے ہوئے ہیں کچھ کے یلو کلر میں دیئے ہوئے ہیں اور کچھ کے ریڈ میں دیئے ہوئے ہیں تو اس کو بھی میں ایکسپلین کرتا ہوں تو اچھا سب سے پہلے یہ دیکھیں تو یہ یونیورسٹی کا نام ہے ساتھ میں اس کی رینکنگ ہے یہ ڈگری کا نام دیا ہوئا ہے اور یہاں پہ ان کی ڈیڈ لائن دکھی ہوئی ہے انٹری ریکوائرمنٹس ہیں کہ اپٹیچوٹ ٹیسٹ چاہیے یعنی آئیلس بینڈ لکھے ہوئے ہیں سی ون کا مطلب سیون چاہیے اور مینیموم سی جی پی ریکوائرمنٹس جو ہے وہ بھی یہاں پہ لکھی ہوئی ہے اور یہ جرمن میں گریڈ ہے جرمن سی جی پی اور ساتھ میں یہ سیٹی ہے ان کا ایڈمیشن ٹائپ جو ہے وہ ریسٹکٹیڈ یا نون ریسٹکٹیڈ اس میں جو ہے ریسٹکٹیڈ جو ہوتا ہے اس میں لیمیٹیڈ سیٹس ہوتی ہیں مثلا یونیورسٹی کہتی ہے ہمارے باپ 20 سیٹس ہیں اور جو ٹاپ 20 سٹوڈنٹس ہوں گے ہم صرف ان کو ایڈمیشن دے دیں گے اور لیکن جو نون ریسٹکٹیڈ ہے اس میں یہ ہے کہ یونیورسٹی اپنی ریقوائرمنٹس بیان کر دیتی ہے کہ یہ ہمیں چاہیے تو جتنے مرضی سٹوڈنٹ آ جائیں وہ اگر ان ریقوائرمنٹس کو فلفل کرتے ہیں تو وہ ان سب کو ایڈمیشن دے گا دیں گے تو ایڈمیشن ٹائپ اس کو کہتے ہیں اور ہاو ٹو اپلائے کا بھی لکھا ہوا ہے کہ کہاں کیسے اپلائے کرنا ہے جی آری چاہیے یعنی وہ بھی لکھا ہوا ہے اور فیس بھی لکھی ہوئی ہے یہ فیس ہوئی ہے جو کنٹریبیوشن فی ہے آپ نے یونیورسٹی کو دینی ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ سٹیڈی فوکس لکھا ہوا ہے اور ساتھ میں پوسیبل اچھا ڈیفرمنٹ جو ہے وہ پوسیبل ہے یعنی وہ لکھا ہوا ہے اور اپلیکیشن سٹیٹس یہ دیکھیں اکسیپٹیڈ اب یہ جو لسٹ ہے اس کا اپلیکیشن سٹیٹس اکسیپٹیڈ ہے میں یہ آپ کو بتاتا ہوں گا ایک منٹ میں اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہاں پہ داد لنک ہے یہ جو پروگرام لکھا ہوا ہے جو یونیورسٹی لکھی ہوئی آپ صرف اس لنک پہ کلک کریں گے آپ داد کی ویب سائٹ جو کہ میں ایک ویڈیو بھی بنا چکا ہوں کہ کس طرح یونیورسٹی سرچ کرتے ہیں تو یہ لنک آپ کو ڈیریک ڈاؤد کی ویب سائٹ پہ لے جائے گا جہاں پہ ساری ریکوارمنٹ جو کہ یہاں مینشن ہے اور جو یہاں مینشن نہیں بھی ہیں اس لسٹ میں ایسی بھی انفرمیشن ہے جو کہ ہم نے ای میل کر کے یونیورسٹی کو وہاں سے منگوائی ہیں اور پھر اس لسٹ میں ایڈ گئی ہیں کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ویب سائٹ پہ مینشن نہیں ہوتی تو ساتھ میں جو ہے وہ یونیورسٹی کا اوفیشل لنک یہ جو انفرمیشن یہاں سے بھی آپ ویریفائے کر سکتے ہیں اور اپنے ریسرچ خود کریں گے آپ تو یہ یونیورسٹی کے لنک پہ یہ آپ کو ریکوارمنٹ جو ہیں وہ مل جائیں گے اب چلتے ہیں ذرا اپلیکیشن سٹیٹس پہ تو اپلیکیشن سٹیٹس کیا چیز ہے یہ جو ہاں ایکسیپٹیڈ یہاں پہ دیکھیں تو آپ گرین میں آپ کو ایکسیپٹیڈ ملے گا اور ییلو میں آپ کو ییلو میں آپ کو کچھ ملے گا اور یہاں پہ ریجیکٹیڈ جو ہے وہ ریڈ میں ملے گا تو آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا یہ کیا چیک کریں تو اس کے لئے ہم آتے ہیں سب سے نیچے اور سب سے نیچے آئیں گے تو وہاں پہ ہمیں کچھ میں نے ایکسپلینیشن لکھی ہوئی ہے کہ دس لیسٹ اس کرییڈڈ بائی ہنین ساجد اور محمد امیر خان تو محمد امیر خان کا نام ایسے ہی ڈالا ہوا ہے میں نے تھوڑی بہت میند کی ہے لیکن ہنین ساجد تو اس نے یہ ساری لیسٹ بنائی ہے اور اس کا سی جی پی اے تھا تھری پوائنٹ تھری فور اس کا سی جی پی اے تھا تھری پوائنٹ تھری فور پاکستانی گریٹ تو وہ جو وہاں پہ اپلیکیشن سٹیٹس لکھا ہوئے ایکسپٹیڈ یا ریجیکٹیڈ وہ اس کا مطلب اس سی جی پی اے کے لحاظ سے آلتو سام آف دا ادھر فیکٹرز آر دیر کہ اس نے کوئی ڈاکومنٹ سب میٹ نہ کریا اور ریجیکشن آگئی ہو یا اس کا سی جی پی اے یا کسی اور وجہ سے ریجیکشن آگئی ہو یا اکسپٹنس جو ہے اس نے اڈیشنل ڈاکومنٹس لگائیں ہو اس سی جی پی اے کے ساتھ لیکن کومن رول یہی ہے کہ اگر ایک بندہ جس کا تھری پوائنٹ تھری پور سی جی پی اے تھا اس کا ان دس یونیورسٹیز میں ایڈمیشن ہو گیا ہے اوپر والی سنس ای اپلائیڈ ان لٹ اف یونیورسٹیز تو اسے دس یونیورسٹیز میں ایڈمیشن ملا ہوا ہے تو وہ جو گرین والی ہیں اس کا مطلب اس سی جی پی اے کے ساتھ اگر آپ کا یہ سی جی پی اے تو اس کے ساتھ آپ کو بھی ان یونیورسٹیز میں مل سکتا ہے دیپینڈنگ اون ادر فیکٹریز ایز ویل تو یہ دیکھیں اس کو دس یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لیٹر مل ہے اراؤنڈ تن یونیورسٹیز تو یہ اس کا سارے پروگرام لکھے ہو ہیں اور یہ سارا کچھ اور اس کا یہ سٹیٹس جو ہے وہ اکسیپٹیڈ ہے اچھا آپ ییلو میں دیکھیں تو وہ دیپینڈنگ اون دا اپلیکینٹ اس نے کہا ہے کہ اپلیکیشن اس نے ویڈڑا کر لی جو بھی اس کی ریزن ہوگی اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کے لیے گوڈ اپشن نہیں تھا آپ کے لیے ایک گوڈ اپشن ہو سکتا ہے تو آپ نے اپنے ریسرچ خود کرنی ہے تو یہ ساری اوورال میں نے آپ کو بتا دیا اب میں یہاں پر ایک دو اور یونیورسٹیز کا آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر اینڈ پر جائیں تو آپ کو میں سے تو یہ ساری لسٹ ہوئی میں یونیورسٹی یا پورٹس ڈیم اس میں سے اسے ریجیکشن ہے لیکن اس یونیورسٹیز کا مجھے تو پتہ نا یہ یونیورسٹیز کافی ہائی سی جی پی پر دیتی ہے ایڈمیشن 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 تو ایڈمیشن اس کا 3.8 یہ 3.7 پہ پوسیبل ہے اس سے کم پہ بھی ہو سکتا ہے پر ڈیپینڈنگ ہوندہ ایڈر فیکٹر نمبر آف اپلیکیشن کتنی آتی ہیں یونیورسٹی کے پاس اس کے پاس یہ آخر میں آپ کو یونیورسٹی ایک ملے گی برلینر ہوکشلے فور ٹیکنیک سو دس از مای یونیورسٹی بیلین کی یونیورسٹی اور اس میں بھی کافی ایڈمیشن جو ہے وہ سی جی پی یہ کافی ہائی ہے اور یہ یونیورسٹی تو مجھے پتا ہے میری ہے تو یہ سارا دیکھ ہی سی جی پی رہے ہیں باقی فیکٹر بہت کم دیکھ رہے ہیں تو سی جی پی یہاں کنگ ہے اور یہ ساری اس کی ریقوائرمنٹس وغیرہ ہیں اور ساتھ میں اچھا یہ جو ڈیٹا سائنس کا پروگرام ہے یہ میں کر رہا ہوں تو اس کا وہ میریٹ ہائی ہوتا ہے لیکن جو اس سے نیچے والا ہے اگر آپ کا سی جی پی کم ہے تھوڑا سا کم ہے اور آپ برلین آنا چاہ رہے تو آپ کا نیچے والے میں ہو سکتا ہے انفرمیشن کمیونکیشن انجین نے کا یہ یونیورسٹی میں نے ابھی ایڈ اس لیس میں تو اس میں 3.4 پہ 3.5 پہ ایوریج لی although depending on the year and also the session and number of applications لیکن نورملی 3.4 3.5 پہ اس میں admission ہو جاتا ہے ہو سکتا ہے اس سے کم بے بھی ہو جائے لیکن data science پہ جب میں نے apply کیا تھا تب میرا grade تھا 3.63 and I was the last student to be selected so اسی کے قریبی ادھر ادھر ہوگا 3.63 تو یہ تھی کچھ short details جو میں نے آپ کو بتا دی اور یہ تھی winter semester کے لیکن ابھی upcoming semester یا کوئی سمیسٹر ہو تو وہ لسٹ بھی ہے میرے پاس جس میں آپ سمر کی یونیورسٹی مل جائیں گی تو چلتے ہیں لسٹ پہ اچھا اس لسٹ میں آپ دیکھیں تو آپ کو سمر کی یونیورسٹی مل جائیں گی یہاں پہ یونیورسٹی کے نیم لکھے ہیں ان کی رینکنگ اور ڈگری نیم بلییو جب میں نے جرمانی کا پروسیجر سٹارٹ کیا تھا کون سی ڈگری جرمانی میں آفر ہو رہی ہیں کمپیوٹر سائنس ہوتا ہے ایک دیٹا سائنس ہوتا ہے یا ایک دو ڈگری مطلب ہر کنٹری میں دیفرنٹ کورس ہوتے ہیں اور یہاں پہ کمپیوٹر کے بھی کافی ورائیٹی ہے تو یہاں پہ آپ کو ڈگری نیم آسانی سے دی ہوئے ہیں آپ نے صرف داد میں ڈالنا بلکہ داد میں بھی نہیں ڈالنا داد کا لنک دیا ہو ہے تو آپ نے صرف داد پہ ایک کلک کرنا ہے اور آپ کو ساری ریکوائرمنٹ ایک پیج پہ جائیں گی یہ جو لسٹ ہے اس کو میں ڈال دوں گا گوگل ڈرائی پہ اور اس کا لنک جو ہے آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو یہ that was it for today اور اگر اس ویڈیو سے کوئی help ہوئی ہے تو you can help me in two ways first like this video and secondly subscribe this channel تو پھر یہ آپ ڈالوڈ کر لیں گے ڈسکرپشن سے تو yeah that was it تو ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں next ویڈیو میں good bye for now bye